موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بولٹن پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی سے ملاقات نہیں کریں گے ذرائع کی مطابق الیکشن کمیشن کا حام اجلاس صدر مملکت کی چیف الیکشن کمیشنر کو خط کا معاملہ زیر قور لائیا گیا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر صدر آرف علوی سے ملاقات نہیں کریں گے ذرائع کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت کو خط کا جواب دے گا خیال رہی ہے کہ صدر آرف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط میں کہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ خساملیوں کی تیلیل کی تاریخ سے نوے دن سے زیادہ نہیں ہونی شاہیے اس حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عرف علوی نیام اتحاباد کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو بودھ یا جمراد کو ملاقات کی دعوید دی تھی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و ریمان نے بجلی کے نرخوں میں زافے کے خلاف کل احتجاج کے کال دے دی ہے اور گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کا بھی انتیہ دے دیا ہے ملک میں مہنگائی کے بران کے بعد بجلی کے نرخوں میں اضافے پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و ریمان نے مطلقہ افسران کو آڑے ہاتھوں لے لیا امیر جماعت اسلامی کراچی نے عوام کو ریلیف رام کرنے کے لیے نگران وزیراعظم کو بھی تنقیت کا نشانہ بنایا اس پر توئی بجلی کی قیمتوں کے خلاف کل احتجاج بھی کریں گے اور آنے والے وقت میں گورنر ہاؤس کے باہر اتجاج بھی کر سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و ریمان نے ذریعی ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ حکومت ان لوگوں پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتی جن کے ملکیت میں 51 فیصد زمینیں ہیں پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں تفتیش کی اجازت مل گئی ہے دہشتگردی عدالت لاہور کے جج اجاز امید بٹر نے پولیس کی تفتیش سے متعلق درحاص منظور کر لی جس کے بعد پولیس کو اسکری ٹاورس میں دیگر مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کی اجازت ملی پولیس نے عدالت سے صدا کی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی تو شاہ خانہ کیس میں اٹک جیل میں سزا کٹ رہے ہیں ان سے نو میئی مقدمات میں تفتیش کرنی ہے ان سے دہشتگردی عدالت لاہور کے جج اجاز امید بٹر نے پولیس کی تفتیش سے متعلق درحاص منظور کر لی جس کے بعد پولیس کو اسکری ٹاورس میں دیگر مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کی اجازت ملی پولیس نے عدالت سے صدا کی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی تو شاہ خانہ کیس میں اٹک جیل میں سزا کٹ رہے ہیں ان سے نو میئی مقدمات میں تفتیش کرنی ہے عدالت جیل میں ملزم سے تفتیش کی اجازت دے سپریم کورٹ کے مطابق وکیل عبدالرزاق شاہر قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گریفتار نہ کرنے کا حکم برقرار رہے گا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں آج کوئیتہ وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نام زدگی کے خلاف درحاص پر سبات ہوئی چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربرہ میں تین رکنی خصوصی بینچ نے کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے چوئرمین پیچھا ہے کہ وکیل لطیف خوصہ سے اس افسار کیا کہ آپ کو ہائی کوٹ نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا تھا کیا آپ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے؟ وکیل لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا یہ آپ تیہ کریں گے کہ پیش ہونا ہے یا نہیں؟ میں چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دیں لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ اس جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہوں گے گزشتہ سماعت پر عدالتی واحول خراب ہو گیا تھا سپریم کورٹ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اس موقع پر چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دی کہ اس معاملے میں کئی ایسے سوالات ہیں جو ہم نے سوچ رکھے ہیں جب سماعت ہوگی تو ان سوالات کا جواب آپ وہ کلا سے پوچھیں گی بعد ازاں سپریم کورٹ نے وکیل لطیف خوصہ کی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی صدا پر عدالتی چھٹیوں کے بعد سماعت کے لیے مقرر کر دیا اب تک کے لیے اتنا یہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 26 نیوز موسیقی